ڈومہ سریل فرانڈ میں آکرکار ماہیہ نے فیزٹا کر ہی لیا کہ اس بار وہ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ اس بار وہ شہجی کو سزا دلوا کر ہی رہے جن لوگوں کے ساتھ بھی اس نے ظلم کیا ہے ان کو انصاف دلا کر رہے گی ادھر شہجی کو شہجی کے باپ کے مرنے کی خبر بھی مل ہی گی آنے والی کس کی مکمل کہانے میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے لیپ ٹاپ پکڑ کر شہجی کے بارے میں ثبوت اکٹھے کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے اور پیجس کے اوپر پوسٹ بھی کر رہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا کسی کے ساتھ بھی کسی طرح کی بھی زیادتی ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کہہ سکتے ہیں دن رات انہی کوششوں میں لگی ہوتی ہے کہ اس کی ماہ اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماہ بیٹی کیا تم کر رہی ہو کیا تمہیں کچھ ہنسل بھی ہوگا یا نہیں یہاں پر ماہ کہتی ہے کہ یہاں پر اکیلہ شجی نہیں ہے کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس جیسے اور بھی بہت سارے ہیں میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گے ایک ایک سے گن گن کے بتا لوں گے اور جن لوگوں نے لڑکیوں کی عزت خراب کی ہے اور ان کی زندگی تباہ کی ہے ان کو میں کبھی بھی معاف کرنے والی نہیں ہوں یہ بات سننے کے بعد ماہ کی ماہ بھی خوش ہوتی ہے کہ واقعی اس کی بیٹی لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ہر کوشش کر رہی ہے دوسری جانب شجی کو پیسوں کی ضرور پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے گھوں میں جانا چاہتا ہے جہاں پر جا کر وہ اپنے اببہ کا علاج کروائے گا آفیس سے چیک بک پکڑ کر اس کے پر پیسے لکھ کر آخر کار پیسے بھی نکلوا ہی لیتا ہے جب یہ بات اشان کی ستیلی ماں کو بتا چلتی ہے تو وہ اس کے اوپر چلہ پڑتی ہے اس سے کہتی ہے کہ تمہیں ایک سرک چھاپ چوری کرنے والے ہو اور اس سے زیادہ تمہاری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اور اس کے اوپر چلہ پڑتی ہے اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی پیچھے سے طوبہ ان کی ساری کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ بھی اس بار شجی کا ساتھ دینے والی نہیں ہے یہاں سے شجی نراز کی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں سے چلا جاتا ہے ادھر جیسے ہی وہ گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو اپنی گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی ماں کی کال اسے آہ ہی جاتی ہے اسے روتے ہوئے کہتی ہے کہ تیرا باب اب اس دنیا میں نہیں رہا یہی بات سننے کے بعد شجی بہت زیادہ پر جان ہو جاتا اور اسے بھی حساس ہوتا ہے کہ واقعی اس نے زندگی میں غلط کیا ہے اور جو کچھ بھی اس نے کیا ہے آج اسی کا خمیازہ اسے بگتنا پڑ رہا ہے آخر یجی نے ساری زندگی حرام ہی کمائیا لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہی گیا جس کی وجہ سے آج اس کا باپ بھی اس کے پاس نہیں ہے اور اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے ٹائم ہی نہیں دے پایا صرف اور صرف اس کا ایک ہی مقصد تھا لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی فراڈ کرنا اور مال ہتیانا وہیں پار سوچوں میں گھم رو رہا ہے ادھر اشان نے بھی فیزڈک کر ہی لیا کہ وہ اس پار گھر چھوڑ کر چلا جائے گا اس سے پہلے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ماں کی قدموں کے تلے جنت ہے تو آپ بھی میری ماں ہیں ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے سوتیلی ماں فون کال سن رہی ہوتی ہے کہ یہاں باب بول پر دیا کہتی ہے کہ لیکن میں تمہارے سگی ماں نہیں ہوں اشان کہتا ہے کہ سگے اور سوتیلے کا میں نے تو کبھی بھی یہ فرق نہیں دیکھا کہ کون سگا ہے کون سوتیلہ ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو یہ گھر مبارک ہو یہ بات سننے کے بعد سوتیلی ماں بھی حیران رہ جاتی ہے لیکن اشان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس پار گھر چھوڑ کر چلا جائے گا اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لیے ہوئے سمان پیک کرتا ہے زیمل جو کہ اس گھر میں خوش نہیں رہ پا رہے اور وہ اپنے بابا کو یہی کہتی ہے کہ میں مایا کے گھر جانا چاہتی ہوں انہی کے گھر رہنا چاہتی ہوں انہی کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہوں یہ بات سننے کے بعد اشان بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اسے مایا کے گھر ہی لے کر جائے گا جیسے ہی وہ مایا کے گھر میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر جا کر کچن میں کام لگی ہوئی ہے مایا جیسے ہی اس کی نظر شان اور زیمل کے اوپر بڑھتی ہے تو وہ حقی بقی رہ جاتی ہے کہ یہ کہاں پر آ گئے ہیں اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہاں پر آ کر اشان کہتا ہے کہ زیمل مجھے بہت زیادہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے لیکن یہاں پر زیمل بھی بول ہی پڑے گی اور کہے گی کہ دادو نے ہمیں گھر سے نکال دیا یہ بات سننے کے بعد نظریں جھکائے ہوئے اور شان پریشان ہو جائے گا اور سارا کا سارا معاملہ مایا کو بھی بتا دے گا آخر جھوٹ کی کب تک جیت ہوگی ایک نہ ایک دن جب سوتیلی ماں کا برا انظام ہوگا اس کے بعد اسے بھی سمجھ جائے گی کہ واقعی اس نے شان کے ساتھ برا کیا اور دوبارہ اس سے معافی بھی مانگے گی لیکن تبریز کا انظام بہت برا ہونے والا ہے بہت جلد اس کو اور اس کی پوری ٹیم کو پولیس پہ کرنے والی ہے کیونکہ مایا نے اس بار پکا ویسٹا کر لیا ہے کہ وہ اس طرح کے سب ہی لوٹیروں کو جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ برا ہی کرے گی لیکن شید جی کا برا انظام کون کون دیکھنا چاہتا ہے کون کون چاہتا ہے کہ اسے پھان سے ہو جائے اور ستیلی ماک کا برا انظام کون کون دیکھنا چاہتا ہے نیچے کمیس سیشن میں اپنی محبت بری رائے کا احسان ضرور کیجئے گا چین کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بیٹنز ضرورت بھیے گا اپنا کہہ لیکھیں گے دعوی میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ